اسلام علیکم ویلکم تو دیسی ایڈوینچرز میں ہوں نسیم داد اور حاضر ہوئے ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو ان ہاری پلانٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں آپ اپنے گھر میں ایسیلی بغیر کسی ایکسٹرا کیئر کے گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے اس خوبصورت پلانٹ کی بات کرتے ہیں اسے یوکا پلانٹ کہتے ہیں اور یہ ہارڈی پلانٹ ہے اس کے سٹیم کے نیچے والی سائٹ پہ ایکسٹینشنز نکلتی رہتی ہیں جن کو آپ کاٹ کر ایسیلی گروہ بھی کر سکتے ہیں اس پلانٹ کی میں نے دو ایکسٹینشنز کاٹی تھی اور ان میں سے ایک میں نے ڈریکٹ زمین میں لگائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی اچھے سے گروہ کیا ہے بغیر کسی محنت کے دوسری ایکسٹینشن میں نے گملے میں لگائی اور اس کا بھی کافی پوزٹیو ریزارٹ آیا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے ریگولر پانی دینا ضروری ہے بات کرتے ہیں اس خوبصورت پودے کی جسے مورایا پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لوکل زبان میں اس کو مروہ کہا جاتا ہے یہ آؤڈور پلانٹ ہے گرمی کے دنوں میں یہ پھولوں کی پتیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے جن کی خوشبو بہت میٹھی ہوتی ہے پھر ان پتیوں سے فروٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جن کا رنگ ہارا ہوتا ہے اور بعد میں یہ فروٹ پک کر نرم اور لال رنگا ہو جاتا ہے پھر آپ اس کے فروٹ سے بیج نکال سکتے ہیں اسے اچھی طرح دونے کے بعد اس بیج کو آپ گروہ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سیڈ لگائے تھے وہ گروہ کر گئے اور انہوں نے کافی اچھا ذرد دیا ہے بیج لگاتے وقت آپ اس بات کا خیار رکھیں جس چیز میں میں بیج لگائیں اسے شیڈی ایریا میں رکھیں اور ڈیلی آپ اس پر پانی شوہر کریں نیکس پلانٹ کی بات کرتے ہیں جسے یوفوربیا میلی کہا جاتا ہے اسے کانٹوں کا تاج بھی کہتے ہیں اس پلانٹ کی مختلف ورائیٹیز پائی جاتی ہیں ہر ورائیٹی میں پھولوں کا کلر بلکل ڈیفرنٹ ہے اس پلانٹ کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی اور کٹنگ کے ذریعے اسے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں میں نے جو اس کی کٹنگ لگائی تھی وہ اچھے سے گروہ کرنا شروع ہو چکی ہے اور اس پر پھول لگنا بھی شروع ہو چکے ہیں اس کو پھولت پودے کو ایمریلس پلانٹ کہتے ہیں اس کے پتے لمبے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک سٹک نکلتی ہے جو کہ پائپ نمہ ہوتی ہے جس کے اوپر پھولوں کے گچھے لگتے ہیں اس کی جرد پیاز نمہ ہوتی ہے جسے بلب کہتے ہیں اس بلب کو آپ کہیں بھی لگا کے پلانٹ گروہ کر سکتے ہیں جی یہ ہے لیچی پلانٹ اس کے میں نے سیڈ لگائے ہیں اور ایمرشلہ یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اس کے بیج میں نے آب مٹی میں لگائے ہیں اس کے لیے کسی سپیشل کیر کی ضرورت نہیں پڑی بس اس کو بقائدگی سے پانی دیا ہے اور اس کا پلانٹ بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے جی اس خوبصورت پودے کو ڈریسینہ پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ڈریسینہ پلانٹ کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں اس ورائیٹی کو ڈریسینہ کمپیکٹا کہا جاتا ہے اس کی کٹنگ کو یوز کر کے آپ نیو پلانٹ ایزیل گروہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کٹنگ میں نے لگائی تھی وہ اچھے سے گروہ کرنا شروع ہو گئی جی اس خوبصورت پلانٹ کو بوٹل پام کہتے ہیں اور اسے روائل پام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے میں نے چار سال پہلے لگایا تھا اور ماشاللہ کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے بات کرتے ہیں اس خوبصورت درخت کی جسے پائنٹ ٹری بھی کہتے ہیں اسے لوکل زبان میں چیر کا درخت بھی کہا جاتا ہے جس زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں گروہ کرتا ہے آپ اسے میدانی علاقوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اسے لگایا اور یہ کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے جی یہ ہے چینیز گواوا اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے فروٹ کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ فروٹ لگنا شروع ہو چکے ہیں اس پلانٹ کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی اور یہ ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں جی یہ ہے نسنبی کے درخت اور اس پہ بھی فروٹ لگ چکا ہے اور یہ فروٹ کچھ عرصے تک تیار ہو جائے گا اسی طرح لیمن پلانٹ پر بھی کافی لیمن لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی کچھ عرصے تک تیار ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ